السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فبیعی علی ربکمات وقذبان جی میرے پیارے دوستو اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں رزق میں جان میں مال میں صحت میں بے انتہا برکت عطا فرمائے آج ہم اللہ کی جو نعمت لے کر آئے ہیں وہ ہے جی برگر جو ہم لوگ باہر سے خرید کر کھاتے ہیں اور بڑے شوف سے کھاتے ہیں ہم میں نہیں پتا باہر میں کیا گنبلہ وہ ڈال کا دے رہے ہیں آپ کو کچھ نہیں پتا چکن کیسے آرہا ہے کہاں سے آرہا ہے کس طرح کا ہے اس لیے ہم نے آج جو ڈش تیار کی ہے تاکہ وہ ہم گھر میں ہی تیار کر سکیں آپ ہی گھر میں تیار کریں شروع کرتے ہیں جی اس کے لیے ہمیں پانچ سو گرام دال چنا چاہیے اور اس کے بعد ہمیں دو عدد پیاز چاہیے جو ہم نے کٹ کے بری کر لیے ہیں سمان پہلے سے تیار کر کے رکھنا چاہیے ٹھیک ہے جی چکن ہمیں ڈائی سو گرام چاہیے چمچ پھر اس کے بعد ہمیں زیرہ چاہیے ایک سابت زیرہ ڈالنے ایک چمچ لیسن سالٹ کے دو چمچ چاہیے اور گرم ساللہ کا پورڈر ایک چمچ اور جو کالی مرچ کا پورڈر ایک چمچ خوشک دنیا کا ایک چمچ اور ریڈ چلی پورڈر ایک چمچ اور حلدی کا ایک چمچ ٹھیک ہے جی آچھا اب ہم نے کیا کہنا ہے جی جو دال ہے اس کو سب سے پہلے تو ہی ذہن میں رکھے گا کہ ہمیں کم سکمادہ پونہ گھنے اس کو پہلے ہم نے بھگو کر رکھنا پانی میں اس کے بعد نکالنا پھر ہم نے اس کو جتنا بھی ہے نا دال کے ساتھ وہ سارا اسمان ہم نے ڈال دینا ہے پریشر کوکر میں بیس منٹ کی سیٹھی لگانے کے لیے تاکہ یہ اچھی طرح سے گل جائے جتنا بھی ساتھ اسمان ہے گوشت جو ہے نا وہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہرڈی والا نہیں آپ نے لینا کوشش کرنے کہ بغیر ہڈی کے ملے ویسے ہم ہم سے یہ گلتی ہے کہ ہم ہڈی والا لے آئے ہیں لیکن ہڈی کے بغیر ہو تو زیادہ بہتر ہوتا ہے تو اب ہم نے اس کو سارا کچھ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے پانی آپ نے اتنا ڈالنا جو اس کا حسب زیکے سے مراد حسب زیکے سے مراد یہ ہے کہ اس میں پورا وہ ڈھوب چائے اتنا پانی آپ نے ڈالنا ہے ہم نے اس کو سیٹھی لگا دیئے اب بیس منٹ کے بعد ہم اس کو اتاریں گے اور گوشت کو الگ کر لیں گے ٹھیک ہے گوشت سے ہڈی ہم ساری اتار لیں گے اور دال کو الگ کر لیں گے دال کو اب ہم کیا کریں گے کسی برطن میں ڈال دیں گے اور اس کو اس سانچے سے ہم اس کو اچھی طرح سے دبائیں گے دبانے سے کیا ہوگا کہ یہ ایک سنبھلے کے ٹکی نمہ بنجے گا بلکل یہ ایک لیکوڈ بنجے گا بلکل دال جو پس جے گی ٹھیک ہے اب ہم نے اس کی بنا لنی ہے ٹکیاں ٹکیاں ہم نے بنا لنی ہے برگر کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں کو گھر میں کھانے کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ بات ذہن میں رکھیں یہ آپ کے بہت کام آئے گی انشاءاللہ جی آج بہت اچھی ڈش لے کے ہم آئے ہیں گھرے لو ہوم ڈش آئیے ٹھیک ہے جی اور جو چکن ہے اس کو ہم نے بریک بریک کر لیا ہے اس کو ہڈیوں سے علا کر کے بلکل بریک بریک کر لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے مایونیز مایونیز اس میں ہم نے ڈال گیا اس کو اچھی طرح سے ہم نے کرنا ہے میکس اس کا پورا ہم نے بنانا ہے پالودہ ٹھیک ہے جی سونے ہو تے من مونے ہو تے صدا خوش روو تے ساڑیاں ویڈیو ویہ دے رو تے لائک سنو کر دے رو اللہ تعالیٰ برکتہ آتا فرمائے ٹھیک ہے جی اب ہم اس کو بنائیں گے فالودہ اس کا بنے گا فالودہ یعنی ہم مایونیز اور چکن ہم کر دیں گے میکس اچھی طرح سے آپ نے چمچے سے کرنا ہے ہاتھوں سے کرنا ہے جس طرح بھی کرنا اچھی طرح سے کرنا ہے اب ہم ڈالیں گے طوے پر تھوڑا سا آئل اور اس کے بعد ڈالیں گے ایک عدد انڈا انڈے کا بنا فنٹا ٹھیک ہے جی انڈے کا بنا فنٹا جب ہم انڈا ڈال لیں گے پھر ہم اس کے اوپر جو نا وہ یہ ٹکی ڈال دیں گے انڈے سے ٹکی کو سیٹ پہ کریں گے پھر ہم یہ برگر جو ہے یہ کریں گے پھر ہم یہ جو ہم نے ڈال کا بنایا ہوا تھا اس کے پر لگایا گیا لو جی ہمارا ہو گیا برگر تیار اور اب ہم اس کو کٹ کر کھائیں گے بڑے مزے سے آپ بھی بنائیے گا بچوں کو بھی کھلائیے گا مگر باہر نہیں بھیجیے گا ٹھیک ہے جی اسی کے ساتھ آج کی مجدوری یہیں ختم کرتے ہیں اگر تمہیں ویڈیو پسند آئی تو لائک مارو مجھے نہیں پتا مجھے دو ملین لائک چھیں گے کیسے نہ کیسے کر کے مجھے چاہیے اتنا جھلا میں کبھی نہیں ہوں گا اپنی پوری جندگی میں جتنا اس میں جھلاوں مجھے چاہیے چاہیے تو لائک مارو